ہیلو ویلکم ٹو بروہانز پرپریٹری اکاڈبی امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سنڈے والے دن ہم نے اپنا موک 3 یعنی تھرڈ موک ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا ہے تو وہ موک ٹیسٹ ہم نے کنڈکٹ کروا چکے ہیں تو آج کافی لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی جن لوگوں نے موک ٹیسٹ دیا تھا کہ سر ہمیں جو ہے وہ آنسرز بھی کروائیں اس کا سلوشن بھی کروائیں تو وہ سلوشن اب میں کروانے ل لگا ہوں یہ میں نے اپنی ای میل ڈال دی ہے اپنا نام ڈال دیا ہے اور میں اب آپ کے ساتھ اس کو سالو کروں گا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب سب سے پہلا فیشن دیکھے گا انگلیش پورشن سے ہے انگلیش پورشن میں کیا پوچھا گیا ہے ماؤنٹین is about five thousand feet's dash the level sea level ٹھیک ہے یہاں سے ہمارے پاس سے پروزیشن پوچھی گئی ہے تو پروزیشن ہماری یہاں پر کیا use ہوگی above along on یا behind تو ہماری جو پروزیشن یہاں پر use ہوگی وہ above ہوگی ٹھیک ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے آگے the case was put dash the judge and the judge indicated it when within a year تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پرپوزیشنز جو ہیں وہ کافی ڈیٹیل سے بھی پڑھائی ہیں اپنے کورس کے اندر اور وہیں سے میں نے آپ کو یہاں سے اس بار پرپوزیشنز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے آپ کو یہ پیپر دیا تھا اور کافی لوگوں نے اس کو اچھا پرفارم کیا ہے لیکن کافی لوگ اس کو اچھے سے پرفارم نہیں کر سکے میں نے پورا اس کو چیک کیا ہے تو آپ کو پرپوزیشنز پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے جو بھی لیکچرز ہم نے دیئے ہیں کس طرح سے آپ نے identify کرنا ہے سنٹنس کے اندر اب دیکھیں سنٹنس کو دو دفعہ پڑھا کریں اب یہاں پر آپشنز دیکھیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کا آنسر ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ثرڈ کوسٹن ہے جب بھی ہم بکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ نے یہاں پر او ڈبل ایف یوز والا جو پرپوزیشن ہے وہ یوز کرنا ہے ہم اس کو آپ کو بتا بھی چکے ہیں اپنے لیکچرز میں کس طرح سے آپ نے پرپوزیشنز یوز کرنی ہے کیا کریں گے آپ یہ دیکھیں کافی جو آپ کے پرپوزیشنز ہوتے ہیں جب آپ فلو کے ساتھ کوئی بھی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو آنسر دے دیتے ہیں تو آپ فلو کے ساتھ پڑھا کریں سنٹنس کو اور کوشش کیا کریں آپشنز میں سے اس کا جواب دھوننے کی آپشنز میں بھی اس کو ایک ایک کر کے فٹ کیا کریں تو اس سے بھی کافی جگہ پر آپ کے آنسر جو ہیں وہ میچ ہو جاتے ہیں اب یہاں پر ہم نے کیا ایڈنٹیفائی کرنا ہے یہاں پر ہم نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ آئے یہ فریز ہے یا کلاوز ہے تو میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ فریز کونسی ہوتی ہے اور کلاوز کونسی ہوتی ہے کلاوز میں سبجیکٹ اور ورب جو ہے وہ موجود ہوتا ہے وہ کمپلیٹ سنس دے رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کا یہ جو سنٹنس ہے یہ ہے کلاوز ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں آفٹر اگوڈ ڈے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سنٹنس جو ہے اس میں کمپلیٹ میننگ نہیں دے رہا تو یہ آپ کا فریز ہے اب یہ ایف پی ایسی میں اسی طرح کے ایم سی کیوز آپ کے سامنے آتے ہیں اب یہاں پر بھی آپ نے کیا بتانا ہے انڈیپنڈنٹ فریز ہے فریز ہے یا کلاوز ہے کیا ہے یہ تو ایک کلاوز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں تو اس میں سے ہم نے کیا بتانا ہے اس میں سے اگین ہم نے بتانا ہے کہ آیا یہ کلاوز ہے فریز ہے تو ایٹس اکلاوز آگے ہم چلتے ہیں تو اس میں ہم نے یہاں پر کیا بتانا ہے اس میں بتانا ہے آیا یہ phrase ہے clause ہے independent clause ہے یہ ننفدیس ہے تو آپ سنٹنس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا لگے گا یہ complete sense یہ complete meaning نہیں دے رہا تو یہ obviously ہمارا phrase ہو گیا اچھا اس کے بعد ہم دیکھیں گے because you scored the highest on the test you will get a prize from your teacher today ٹھیک ہے اب اس میں سے ہم نے identify کیا کرنا ہے ہم نے sentence کی types پڑھی تھی simple sentence compound sentence complex sentence تو اس میں سے ہم نے بتانا ہے کہ آیا یہ کون سا sentence ہے تو آپ جب اس سے پڑھیں گے میں نے آپ کو ایک طریقہ بھی بتایا تھا آپ lectures دیکھیں lectures میں سے آپ کو پتا لگ جائے گا تو یہ complex sentence ہے تو complex sentence کو سمجھنے کی میں نے وہاں پر کچھ نشانییں بھی بتائی تھی ٹھیک ہے question number 12 دیکھ لیتے ہیں I want to go to the gym yet I don't go there ٹھیک ہے تو اس میں سے بھی ہم نے بتانا ہے کہ آیا یہ کیا ہے تو یہ compound sentence ہے اس کو identify کیسے کرنا ہے تو وہ آپ نے سیکھنا ہوگا ہم lecture میں cover کر چکے ہیں اور جو بھی mock test میں ہم آپ کو دیتے ہیں monthly تو وہ اس میں وہی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم آپ کو پڑھا چکے ہوتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں question number 13 کو دیکھیں Maya should not handle this situation Maya جو ہے اس situation کو handle نہیں کر سکتی تو آپ دیکھیں گے یہ simple sentence ہے ٹھیک ہے a single independent clause is what a simple independent clause جب بھی موجود ہوگی تو اس کو ہم simple sentence کہیں گے وہ simple sentence ہوگا جس sentence کے اندر simple independent clause ہوگی وہ simple sentence ہوگا جیسے کہ یہاں پر آپ question number 13 میں دیکھتے ہیں Maya should not handle this situation تو single independent clause یہاں پر موجود ہے پھر question number 15 میں دیکھیں گے although he ate he ate food he was still hungry تو ہم نے یہاں پر بتانا ہے کہ آیا کون سا sentence ہے تو یہ complex sentence ہے ٹھیک ہے تو یہ انگریزی کے ہوگئے parts ہم آگے بڑھتے ہیں اب آتا ہے ہمارا journal knowledge کا portion جو کہ میں نے تھوڑا سا tricky بنایا تھا اس میں کافی answers جو ہیں وہ میں نے نندف دیز بھی رکھے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا FPSC میں جو بھی exams دے چکے ہیں students تو وہاں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ کافی جو answers ہوتے ہیں وہ نندف دیز کی ہوتے ہیں لیکن ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں ہم جو ہے options میں جو other variables موجود ہوتے ہیں اس کو correct answer کر کے آتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے اچھے یہاں پر 16 number question ہے the term of the US house of representative is 4 year 3 year یا 5 year تو میں آپ کو lecture میں بتا چکا ہوں تو اس کا term کتنا ہوتا ہے اس کا term ہوتا ہے 2 years ٹھیک ہے when did Hawaii join the 50th state of USA تو USA کے اندر کتنی states موجود ہیں یہ بھی میں آپ کو lectures میں بتا چکا ہوں USA کے اندر 50 states موجود ہیں اور 50 states کا کیا ہے ان کا flag جب آپ دیکھیں گے تو اس میں stars in 50 تو stars کس کو show کرتے ہیں وہ stars show کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر 50 states ہم یہاں سے پوچھا جا رہا ہے کہ Hawaii جو state ہے اس نے کب join کیا تو اس نے 1959 کو join کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد question number 18 ہے اس میں ہم دیکھیں گے what is the nickname of new york new york جو ہے اس کا ایک کچھ nickname ہے کیا ہے وہ nickname big orange ہے big cherry ہے big tomato ہے یہ none of these ہے تو یہاں پر option ہے none of these تو اس کا کیا نام ہے new york کا nickname کیا ہے وہ ہے big apple یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بہت سے questions میں بہت سے exams میں یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں آگے ہم بڑھتے ہیں question number 19 کی طرف اور یہاں میں نے پوچھا ہے the US state Alaska once part of یعنی جب US کی جو state تھی Alaska وہ پہلے جو ہے کس کا part تھی Canada, Russia, Brazil یا Mexico تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ Alaska جو ایک یہ state تھی وہ کس کا part تھی وہ Russia کا ایک دفعہ part تھی اس کے بعد جو ہے اس نے جوائن کیا تھا امریکہ کو who was the president of USA during gulf war یعنی gulf war کے دوران جو ہے اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ کون سے بلن کلنٹر ہیڈری ٹرومن یا جارج بوش یا براکو باں جو جارج بوش جو ہے اس وقت پریزیڈنٹ تھے اچھا the U-2 incident occurred in 1960 between USA جرمنی USA اغوانستان USA کیوبا کن ممالک کے درمیان U-2 کا incident ہوا تھا incident کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جاسوسی جہاز تھا ٹھیک ہے یہ ایک incident ہوا تھا اور یہ کس کے درمیان ہوا تھا تو اس کا answer ہم یہاں پر کریں گے none of these تو یہ کس کے درمیان ہوا تھا یہ ہوا تھا USA اور Soviet Union کے درمیان یہ واقعہ ہوا تھا پھر آگے ہم چلتے ہیں question number 22 دیکھتے ہیں question number 22 میں ہے the famous wall street is located in Washington London Amistrandom یا New York تو یہ New York میں موجود ہے question number 23 کو دیکھتے ہیں اچھا where did the orange revolution 2004 take place ٹھیک ہے جو orange revolution ہے وہ کہاں پر ہوا تھا اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ایک US ایک ریشیا یوکرین کا ایک conflict چل رہا ہے تو orange revolution جو ہے یہ کب ہوا تھا 2004 میں ہوا تھا تو کہاں ہوا تھا یوکرین میں ہوا تھا ٹھیک ہے آگے ہم چلتے ہیں the red cross established in the year ٹھیک ہے 1840 1855 1863 تو اس کا option ہے none of these کیونکہ یہ 1864 میں جو ہے established ہوئی تھی ہم آگے بڑھتے ہیں question number 25 کی طرف the headquarters of UNESCO is located in Paris Washington Geneva یا Madrid تو یہ Paris کے اندر موجود ہے آگے ہم بڑھتے ہیں the dragon is a symbol of جو dragon ہے یہ کس کا symbol ہے تو یہ آپ China کا symbol ہے اگر آپ اس کو search کریں گے تو یہ China کا symbol ہے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں question number 27 کی طرف بڑھتے ہیں اچھا who was the first prime minister of Pakistan who paid first official visit to China وہ کون سے Pakistan کے prime minister تھے جنہوں نے پہلا official visit کیا تھا China کا تو وہ تھے حسین شہید سوہروردی ٹھیک ہے when did Pakistan introduce national identity card جو کہ NIC جو آج کل آپ use کرتے ہیں officially پاکستان نے پہلی دفعہ اس کو کب جو ہے introduce کروایا تھا 1972 1973 1976 تو یہاں پر option موجود نہیں ہے تو آپ نے کرنا ہے ننفدیس اور یہ جب ہوا تھا 1974 میں پاکستان نے اس کو introduce کروایا تھا ٹھیک ہے آگے ہم چلتے ہیں question number 29 میں Bali is the famous resort located یعنی Bali جو Bali ایک famous tourist resort ہے کہاں پر موجود ہے یہ انڈونیشیا میں موجود ہے آگے ہم بڑھتے ہیں question number 30 the famous place waterloo is located ان یہ ہم پچھلے lectures میں کور چکے ہیں یہ Belgium میں یہ موجود ہے آگے ہم بڑھتے ہیں question number 31 کی طرف judge of supreme court of Pakistan shall hold his office until he attains the age of 60 63 66 تو none of these اس کا option ہوگا 65 یعنی supreme court کا judge ہوتا ہے 65 سال کی عمر میں retire ہوتا ہے آگے چلتے ہیں when did banking sector nationalized in Pakistan banking sector جو پاکستان nationalized ہوا یا کب ہوا تو 1974 میں ہوا اور ظلفکار علی بھٹو کے دور میں ہوا اس وقت ظلفکار علی بھٹو جو ہے وہ پاکستان کے وزیر آزم تھے question number 33 which of the following bank of وہ اپنا پہلا کیا کروا سکے اپنا پہلا جو ہے وہ loan budget بنا سکے question number 34 which of the following is the capital of kazakhistan یہاں پر بہت لوگوں نے جو answer کیا ہے وہ استانہ کیا ہے اس کا پرانہ capital تھا لیکن یہاں پر میں option دیا تھا none of these کیونکہ اس کا جو capital نور سلطان ٹھیک یہ note کر لیجی گا which of the following is the capital of Vietnam Vietnam capital ہے وہ ہے Hanoi ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا جو next portion start ہوتا ہے وہ کون موجود نہیں تھا تو none of these آپ نے option کر نا تھا اس کے ہوتے تھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا in which of the falling hijra the battle of riji fought the battle of riji جو ہے وہ چار hijri کو لڑی گئی تھی تو یہاں پر option جو ہے وہ سٹی آف مدینہ جب battle of french ہوئی تھی تو صحابی نے یہ حکم دیا تھا وہاں پر ہمیں ایک french خود نہیں چاہیے تو وہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ہم دیکھتے ہیں what is the meaning of عذاب عذاب جو ہے قرآن پاک میں ایک صورت کا نام بھی ہے تو عذاب کی meaning ہے الائز یا گروپ ٹھیک ہے in which in how many days پروفیٹ محمد پیس بھی پون him and صحابہ رضی اللہ تعالی سکس سکس فولی دیگ مسف ٹرنچ تو خیبر فورٹ تو خیبر فورٹ جو ہے وہ کب ہوئی تھی خیبر لڑی گئی تھی سات ہجری کے اندر ٹھیک ہے ان کتنے دنوں میں کیا گیا تھا ٹونٹی ڈیز میں خیبر فورٹ کیا تھا دیکھ لیتے ہیں تو ان کا نام تھا مرحب اس کو حضرت علی رضی اللہ نے قتل کیا تھا ٹھیک ہے اور یہ بہت مشہور تھا ان کی طرف سے بہت جو مانا جانا والا دشمن تھا جس کو حضرت علی رضی اللہ نے اپنے وار سے اس کو مارا تھا یہ جو آپشنز موجود ہیں اس میں کون سے تھے مسلم کمانڈر تھے جنگ مطا کے اندر حضرت خالد بن ولی تھے 48 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کن کے خلاف لڑی گئی تھی تو یہ کن کے خلاف لڑی گئی تھی ان میں سے کوئی بھی آپشن یہاں پر موجود نہیں ہے تو آپ یہاں پر کریں گے آگے چلتے ہیں آفٹر دی کنکویسٹ آف مکہ پروفیٹ محمد سٹے مکہ فور کتنے دن آپ سلی اللہ وہاں پر رکھے تھے جب کنکویسٹ آف مکہ ہو گیا تھا تو پندرہ دن آپ سلی اللہ نے وہاں پر سٹے کیا تھا خیشن نمبر 50 ہے آٹھ ہجری کو لڑی گئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارا کمسا پورشن سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا پورشن سٹارٹ ہوتا ہے پاکستان سٹڈیز کا تو اس میں میں نے کوششن کیا تھا تو جان مورلے ان کا نام تھا تو کلکتہ سے جو انگلیش نیوز پیپر ہے وہ کب کب شایع ہوا تھا وہ ہوا تھا 1911 میں ٹھیک ہے اس کے بعد کوشن نمبر 53 ہے ہمدرد اردو نیوز پیپر کے جو کالم نگار تھے وہ کون تھے ان میں سے آپشن نہیں موجود تو وہ کون تھے مولانا محمد علی جہور تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں وہ آرثر آف دا بک انڈیا ونس فریڈم انڈیا ونس فریڈم کن سنے لکھی تھی تو ابو الکلام ازاد نے وہ بک لکھی تھی کوشن نمبر 55 ہے دا فیمس انسیڈنٹ کون پور انسیڈنٹ اکرڈ ان 1913 میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دا رولٹ ایکٹ واز پاسد اندر رین آف کس کی رین کے اندر یہ جو رولٹ ایکٹ تھا یہ کے پاس ہوا تھا جو لارڈ چلنس فورڈ جو ہے اس وقت کیا تھے لارڈ تھے کوشن نمبر 57 ہے دا جلیاں والا باغ مساکر also known as کیا نام کہلایا جاتا تھا تو اسے امرت سر کہا جاتا تھا امرت سر مساکر بھی کہا جاتا تھا اس کے بعد question number 58 ہے تو ان میں سے کوئی option نہیں ہے تو یہ واقعہ پیش آیا تھا تو خلافت مومنٹ کون سے جو کانگریس کے لیڈر تھے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا تو وہ تھے مہاتمہ گاندی جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا تو ان میں سے کوئی option موجود نہیں ہے تو اس کے بعد ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس کے بعد یہ 22 میں اس کا اختتام ہوا تھا آگے ہم چلتے ہیں question number 62 کو دیکھتے ہیں appointed کی بات ہو رہی ہے کہ arrive کی بات نہیں ہو رہی جب ورائب کی بات ہوتی تو یہاں پر ہم 19 28 کرتے تو جب یہ سائیمن کمیشن بنایا گیا تو 1927 اس وقت ایرہ تھا ٹھیک ہے question number 63 دیکھتے ہیں how many members were in the سائیمن کمیشن تو سائیمن کمیشن کے اندر کتنے میمبران موجود تھے سات میمبران موجود پھر question number 64 آگے ہم بڑھتے ہیں when did قیدی آزم left Congress Congress کو قیدی آزم نے کب چھوڑا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ Congress کے ایک اس پہ قیدی آزم Congress کے رہنما تھے اور جو ہے وہ مسلم League دون کے بھی رہنما تھے تو انہوں نے 1920 میں یہ چھوڑ دیا تھا ٹھیک بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جنرل سائنس سے related ہمارے پاس جو کہ آپ نے کی ہے ٹھیک ہے question number 67 which organ of human body affected by hepatitis C تو hepatitis C سے کون سا part ہے جو کہ کیا ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے تو وہ ہے 66 question ہم دیکھ لیتے ہیں بیکٹیریا سے جو ہے کلورا ڈگری ہوتی ہے پھر آپ 67 دیکھیں گے which of the human body is affected by hepatitis C تو hepatitis C سے کون سا جو part ہے وہ affected ہوتا ہے تو آپ کو پتا یا تھا ہم انہیں اپنے ویڈیوز میں پڑھاتے ہوئے تو ان میں سے کوئی option نہیں یہ کریں گے تو liver جو part hepatitis C سے وہ متاثر ہوتا ہے پھر ہے the malaria is caused by the bite of female mosquito ٹھیک جو female mosquito ہوتا ہے اس کے کاٹنے سے آپ کو کیا ہوتا ہے malaria ہو جاتا ہے when did pencille was discovered by Alexander Flaming Alexander Flaming نے جب اس کو کب discovered کیا تھا تو 1928 بکے اس کا آنسر ہے vaccine کا انہوں نے Edward Jenner نے یہ بنائی تھی question number 71 کے اندر آتے ہیں first antibiotic was extracted from fungus سے جو ہے پہلی antibiotic بنائی گئی تھی how many chromosomes are present in human body human body کے اندر کتنے chromosomes موجود ہوتے ہیں 46 chromosomes موجود ہوتے ہیں اگر ہم اس کو pairs میں دیکھیں تو 23 to 23 ایک side پر 20 46 بنتا ہے in males which of the following chromosomes are present male کے اندر کون سے chromosomes موجود ہوتے ہیں xy ہوتے ہیں اور اگر female کے بات کروں تو وہاں پر xx ہوتے ہیں how many chromosomes are present in pea plant pea plant جو ہے اس میں 14 جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں chromosomes موجود ہوتے ہیں question number 75 ہم دیکھ لیتے ہیں which of the following is the lightest part of the item lightest part کون سا ہے وہ ہے electron ٹھیک ہم آگے پڑھتے ہیں next ہمارا آجاتا ہے current affairs which is most important part of any exam who سینٹ 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 مرزا محمد آفریدی تو اس کے ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤ کہ سینٹ سانجرانی صاحب ہیں آگے ہم بڑھتے ہیں how many votes were secured by the prime minister عمران خان for the vote of confidence on March 6 2021 2021 میں vote of confidence خان صاحب نے لیا تھا تو اس میں کتنے votes انہوں نے حاصل کی تھے تو 178 votes حاصل کی تھے اور اب ان کو اس بار 172 votes بھی لینا مشکل ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے who is the current federal minister of industry of industries and production حماد عظر عمر یوب شریار آفرید یہ ننف دیز تو ننف دیز ہے اس وقت minister how many years did US troops left بگرام air based in اقوانستان تو 20 سال بعد انہوں نے یہ علاقہ چھوڑا ہے یہ air بیس چھوڑی ہے آگے ہم بڑھتے ہیں which of the following country declared malaria free country by the world health organization تو world health organization نے ریسنٹ دی جو ایک ملک کو کہا ہے کہ ملیریا آئے تھے which of the following is the shortcut key to create a new workbook in excel new workbook جب ہم excel میں بنائیں گے تو control and use کریں گے which of the following key is used to create a new presentation document in ms power point تو ہم وہ use کریں گے تو اس میں ہم none of these ہم جو ہے وہ کریں گے ٹھیک یہ پر وہ کی موجود نہیں ہے آگے ہم چلتے ہیں question number 88 which of the following shortcut is used to hide a row in ms excel to control plus 9 shortcut use Excel ke under control plus F is used for to find to find and replace to insert hyperlink to find find کے لیے کوئی بھی document سے ہمیں کوئی لفظ دیکھ نہ ہوتا ہے تو find ہم use کرتے ہیں question number 90 ہے 90 میں ہم دیکھ لیتے ہیں which of the following is used to insert hyperlink hyperlink جب ہم کسی document میں ms word میں ڈالنا چاہیں گے ms powerpoint میں تو control کے use کریں گے آگے کے جو 10 question ہے وہ IQ سے related تھے ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیجئے گا if A ratio B is equal to 2 ratio 3 and B ratio C is equal to 4 ratio 3 then find ABC تو یہاں پر ratio 8 12 and 9 ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں question number 92 which is the shortest fraction 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 6 تو اس کو آپ divide کریں تو سب سے چھوٹی یہ نہیں یہاں پر shortest fraction کا پوچھا جا رہا ہے تو وہ کون سی ہوگی 1 by obviously 6 ہوگی ٹھیک اچھا number exceeds 20% of itself by 40 the number is what the number is آپ اس کو دیکھتے ہیں solve کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے 50 ٹھیک find the median median کیا ہوتا ہے میڈین میں آپ شاید بتا بھی چکا تھا ہماری جو ٹیچر ہیں انہوں نے پڑھایا بھی ہوگا تو question number 95 جو median ہے وہ six ہے ٹھیک آگے ہم چلتے موڈ کی جب ہم بات کرتے موڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ repeated values ٹھیک اب آپ دیکھیں گے 12 17 16 14 13 16 11 14 14 14 16 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 13 12 12 14 4 16 पर 15 11 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 19 20 20 20 19 20 20 20 ہوتھا مہینہ ہے اب فرائیڈے میں جب ہم پانچ مہینے بعد آگے جائیں گے ٹھیک ہے فرائیڈے سے آپ دیکھیں گے فرائیڈے کو جب ہم دیکھیں گے تو کیا آپ کا آئے گا تو اگسٹ آپ کا صحیح آنسر ہوگا پھر ہنڈرٹ کا جو ہے یہ ایک کیز ہوتی ہیں یہ ایک ٹرکس ہوتی ہیں یہ آپ دیکھیں گے اس کی نمبر سریز کے تھو یہ آنسر دیا گیا ہے تو اس کا آنسر ہوگا آئی ٹی ال وی ٹھیک ہے آپشن سی اس دی کررکٹ آنسر تو یہ آج ہمارا تھا موک ٹیس کا یہ آپ کو میں نے سلوشن دیا ہے ہم سب میٹ کرتے ہیں تو سب میٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں کتنا سکور آیا ہے تو ویو سکور کی طرف میں جب جاؤں گا تو یہ میرے ای میل پر یہ آ چکا ہوگا ٹھیک ہے اب ای میل کی طرف میرے جو یہ کوسٹن آ گیا ہوگا تو اب دیکھیں یہ سارا سالو ہو گیا اب مجھے سالو بتا رہا ہے گرین کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کوسٹن جو ہیں یہ بالکل صحیح ہوئے ہیں ہمارے کوئی بھی اس میں سے ریڈ آپ کو نظر نہیں آئے گا تو یہ ہمارا تو اس کا تھا سلوشن تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے یہ جو ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو پی ڈی ای فار میں میں کنورٹ کر لوں اور آپ کو پروائیڈ کر دوں ٹھیک ہے تو یہ جو موک ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ہمارا ہر مہینے کی لاسٹ میں ہوتا ہے جس میں ہم آپ کی پرفارمنس ایویلیویٹ کرتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ